والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وعصحابہ اجمعین تو گزشت کا یہ دروس میں ہم تصریفات الفعل پڑھتے ہیں اور ہم نے پہلے فعل ماضی کی تصریف پڑھی معروف اور اس کے بعد فعل مدارعہ الفعل المدارعہ کی تصریف پڑھی معروف اور اس میں ہم نے اسعفال معطلہ کو ابھی مؤخر کیا ہے ان کو ہم بعد میں پڑھیں گے تو آج کے اس درس میں مختصر درس میں ہم تصریف فعل العمر پڑھیں گے یعنی فعل عمر کی تصریف فعل عمر کی گردان یا کنجوگیشن یہ ہم پڑھیں گے لیکن یہاں ہمیں ایک خیال رکھنا ہے کہ ہم اس وقت ٹرائی لیٹرل وربز پڑھتے ہیں یعنی جو سولاسی مجرد افعال ہوتے ہیں جن کے اصل میں صرف تین حروف ہوتے ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اب تک جو ہم نے زمائر کے ساتھ ان کو جوڑا ہے تصریفات کو جو بھی تصریفات ہم نے پڑھی ان کے ساتھ ہم نے زمائر کا ذکر بھی پڑھا چنانچہ زمائر کو ہم نے تین کٹیگوریز میں تقسیم کیا ہے تو ایک کٹیگوری گائب والی زمائر جو گائب پر دلالت کرتے ہیں جس میں ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن یہ غائب والے چھے ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد اچھا ہے چلیے غائب ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن سمجھا ٹھیک ہے اور مخاطب کے کتنے چھے کیا انتا انتما انتم ٹھیک ہے نا اور انتے انتما انتنا شباز ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد مخاطب کے ہاں کیا آنا ناہنو تو سب سے پہلی بات جو آپ کو یاد رکھنی ہے کہ اب جب ہم نے فیعل عمر کے سیغی بتانے ہیں فیعل عمر کی تصریف کرنی ہیں تو یہ فیعل عمر جو ہیں یوسناع من سیغ المخاطب فقط یہ ہم صرف مخاطب زمائر کے ساتھ ہی آتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہماری یہ چودہ سیغی جو ہیں ان کے مقابلے میں ہمیں صرف چھے سیغوں پر اقتفا اور انحصار کرنا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ جب ہم کسی کو حکم دیں گے وہ ہماری مخاطب میں ہوتا ہے آپ اٹھو قوم آپ بیٹھو اجلس آپ اٹھئے قومی آپ بیٹھئے اجلسی سمجھا آپ دو اٹھو قوما آپ دو بیٹھو اجلسا آپ سب مرد بیٹھو اجلسو آپ سب عورتیں بیٹھو اجلس نا سمجھا لیکن ہم اس میں صرف وہ فیال لائیں گے جو صحیح الاخر ہو کیا ہو صحیح الاخر یعنی اس میں آخر پر کوئی اللت والا حرف نہ ہو نہ الف ہو نہ واو ہو نہ یاو یا بیچ میں ٹھیک ہے نا ان پر بھی بات اس میں ہم دوسری لیکچر میں ہم بات کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ ہم من اليسیر الالعسیر کی طرف جائیں گے سمپل ٹو کمپلیکس اب ہم نے کتابہ پڑھا تھا کتابہ یہ فیال ماضی ہے یہ فیال یہ گائب میں آتا ہے یا مخاطب میں یا متقلم میں گائب میں اس نے لکھا اس کا مظاہرہ کیا بنائیں گے آپ یکتوبو یہ بھی گائب ہیں یکتوبو اس نے لکھا یکتوبو وہ لکھتا ہے اب ہم نے بتائی کہ ہم صرف مخاطب پرہی انحصار کریں گے ٹھیک ہے نا اب اس کا مخاطب بنائیے آپ نے لکھا شباش یہ سب یہ کتابے صحیح ہیں کاف تابہ اس میں تاکتوبو اس کا مخاطب ہے ہے کی نہیں آپ لکھتے ہیں مظاہرہ یا لکھیں گے اب اسی تاکتوبو کو تھوڑا سا ہم آپریٹ کریں گے اس کو ہم اس کی تھوڑی سی اس کی ایک سرجکل سٹرائی کریں گے ٹھیک ہے نا ہاں تاکتوبو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے ہمیں اس میں تا جو ہیں یہ اس کا اصل نہیں ہے یہ صرف علامت ہے یہ صرف اس لئے ہم اسے کہیں گے کہ اس علامت کو آپ ختم کر لیجئے تو آپ کیا بن گیا ہمارے پاس کیا رہا نہیں گاتا بنی رہا آپ پڑی نہیں پائیں گے ایسی حالت بن گئی اس کی ہے کی نہیں سمجھا آپ کیا کریں گے اب معاملہ یہ ہے کہ یہ خود چل نہیں سکتا ہے یہ خود اس کی ایسی حالت ہم نے کر دی کہ اس کی جو اصل ٹانگ تھی عوضو تھا اس کو ہم نے اس کی کھینچہ تانی کی اب ہم تاکہ بدلے ہم کسی اور چیز کو لائیں گے ٹھیک ہے نا اب جب آپ اس پر حمزہ دیکھیں گے آپ رول ذہن میں رکھئے قائدہ اب جب آپ علامت مزارع کے بعد اس پر حمزہ دیکھیں یعنی جزم دیکھیں گے سکون دیکھیں گے اس سکون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حمزہ کا محتاج ہے کس کا محتاج ہے حمزہ کا الف کا محتاج ہے ٹھیک ہے جواب یہ سکون دیکھیں گے اگر سکون نہیں ہوگا کوئی حرکت ہوگی تو پھر کسی حمزہ کی ضرورت نہیں پھر یہ خود چل سکتا ہے اب یہ سہارے کی ضرورت ہے اسے یہ سہارہ ہمیں ہم علف کی صورت میں لائیں گے چلیے ہم نے ایک حمزہ کو یہاں بلایا حمزہ صاحب یہاں کھڑا ہو گئے ٹھیک ہے کہ نہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ حمزہ جو ہیں یہ ماندیجے متحارک ہیں اب کیا کریں گے ہم اس پر دمہ لگائیں گے فتحہ لگائیں گے یا کسرہ لگائیں گے اس کو اکتوبو اکتوبو یا اکتوبو کیا کریں گے ٹھیک ہے نا یہ ڈیسائیڈ کرے گا این کلمہ یہ این کلمہ یہ فعلا فا کلمہ این کلمہ لام کلمہ یہ والا ہوتا ہے این کلمہ کون سا کلمہ اب ہمیں دیکھنا ہے اگر این کلمہ پر پیش ہوگا زمہ ہوگا تو حمزہ پر بھی یہی ہوگا اگر اس پر زبر ہوگا یا زیر ہوگی تو دونوں صورتوں میں کسرہ آئے گی سمجھایا اب ہماری لئے ہماری نزدیکی رول ہیں کہ اگر یہ این کلمہ مضموم ہوگا اس پر پیش ہوگا تو حمزہ پر ہم پیش لگائیں گے اگر اس پر کسرہ ہوگی یا زبر فتحہ تو اس صورت میں کسرہ زبر نہیں ٹھیک ہے نا ابھی پھل حال آپ ٹرائی لیٹرل میں یاد رکھیں اب کیا کریں گے اس کے بعد تو اب ہم نے لگایا اک تو ابھی بھی ہمارا جو آپریشنی بورا نہیں ہوگا اب اور ایک کام کرنا ہے وہ یہ ہیں کہ یہ با جو ہے نا با با یہ تھوڑا باتونی ہے اس کو خاموش کرنا ہے we have to make it silent اس کو چپ کروانا ہے اور وہ کیسے کریں گے اسے کہیں گے بھئی یہ بک بک آپ بند کیجئے آپ کیا ہو گیا اکتوب لکھو کیا گو فیلی عمر بس یہی آپریشن آپ کو تمام افعال پی کرنا ہے آپ خود بخود نتیجے پہ پہنچیں گے آپ کا فیلی عمر حاصل آئے گا اکتوب لکھو اے لڑکے لکھو اکتوب اب میں آپ کو ایک فیل دوں گا جالاسا اس کو بنایے پہلے موزار ہے پھر بنایے مخاطب تاجی لیسو شباش اب آپ کے پاس تاجی لیسو ہے تاجی لیسو ہاں اب تا کو ہٹائیے کیا رہ گیا جیم پر کیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے یہ محتاج ہیں کسی چیز کا کس چیز کا لیایے حمزہ ہاں تو مان لیجی آپ یہ ایسے ہیں ہے نا ہاں اب حمزہ پر آپ کیا لائے کس راکیوں ایج اس سین کو چوب کروائیں گے ایجلیس بیٹھو سمجھایا نظر یانزور تانزور اس کو بنائیے انزور نظر یانزور انسور مدد کرو ہاں زہبا یزہب ازہب ازہب انت وربوکا فقاتل ہاں اطال یاقتل کیا بنے گا اقتل کیا بنے گا اقتل تو آپ کا فیلی عمر حاصل آ گیا ٹھیک ہے نا اب آپ اسی میں سے کسی کو لے آئیے چلو اقتل کو انت ابھی ہم اس کے ساتھ نہیں جوڑیں گے ٹھیک ہے نا تھاکت آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ اس کے بعد آئے گا یہاں زمیر پہلے نہیں آئے گا اقتب جب ہم کہیں گے اس میں انت بھی ہوگا یہ جملہ ہے جب میں آپ کو کہوں گا لکھو اقتب تو ایک ہی لفظ سے جملہ کیسے ہو گیا اصل میں اس میں انتہ ہوتا ہے مزمر یعنی میرا کہنے کا مطلب ہوتا ہے اقتب انتہ آپ اٹھو جب میں آپ سے کہتا ہوں سٹ ڈاؤن بیٹھو اس کا مطلب ہے یو سٹ ڈاؤن ٹھیک ہے نا تو ان اقتب اقتب ٹھیک ہے نا اب اسی میں تھوڑا سا ایڈ ہو جائے گا یہ ایلیف اقتب تم دو لکھو اور یہاں واو آئے گا واوالجماع اقتبو انتم ٹھیک چھے ہیں سمجھائے کی نہیں آیا ہاں اسی طرح اب یہ جو ہم نے تقتبو لکھا اچھے اس کا مونس کیا ہے مخاطب میں وہ مجھے بتائیے شباش تقتبو تقتبو تو یہ نون حضف ہوگا ادھر کیا ہے پھر یا اقتبی کیا ہے گا اقتبی اقتب اقتب نا انتن اقتب تو آپ کے چھے سے گیا گیا قطلہ پہ بنائیے اقتلہ 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 اقتل اقتلہ اقتلو اقتلی اقتلہ اقتل نا صحیح حضہ عمر علیکم اکتب ایک کی طرف اقتبا تم دو لکھو اقتبو تم سب لکھو اقتبی تم ایک لکھو اقتبا تم دو لکھو اقتب نہ تم سب لکھو انصور مدد کرو انصورا تم دو مدد کرو سب مدد کرو انصری تم مدد ایک کرو انصرا انصرنا ازہب ازہبا ازہبو ازہبی ازہبا ازہبنا انظر انظرا انظرو انظر انظر اجلس اجلسی اجلسی اجلسنا اضرب اشکر اشکر اشکری اشکر 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 تو اسی طرح سے آپ صحیح افعال جو ہیں ٹرائی لیٹر آپ قریباً بیس افعال کی گردان آپ کو خود کرنی ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ کا ہوم اسائنمنٹ ہے اور آپ کو کر کے لانا ٹھیک ہے امر کی چھے سی اکول کو لہٰذا استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات فاستغفروه انہو الکور موسیقی باستغفروه